آپ کی ٹون میں اتنی خوبصورتی اور اتنی جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ کی رضا پر رضا مندی ہونی چاہیے کہ وہ گرمی گرمی نہ لگے اور شکر کرنے کے لیے تو موقع بہت ہیں جیسے نہ شکرے پن کے لیے بہت سارے موقع ہیں جس کو نہیں خوش ہونا اس کو نہیں ہونا جس کو ہونا اس کو ہونا ایسی ایک کہاوت سے بنی ہوئی ہے کہ ایک شخص نیک تھا تو وہ کسی جگہ سے گزرا تو ایک شخص کو دیکھا ہر نعمت ہے اس کے پاس گھر مال خدام اور گھوڑے اور سب کچھ تو کہا سناو بھئی کیا حال ہے کہنے ہوں بڑی رحمت اللہ کی بہت شکر اللہ کا کہا کوئی کہنا چاہتے ہو کچھ اللہ کو کہا اللہ سے اگر کہہ سکو تو کہہ دیں کہ اللہ بہت ہے دوسرے ہم بھی کہتے ہیں بس بس پیٹ بھر گیا خیر وہ آگے گئے تو دوسرے شخص سے ملاقاعت ہوئی جب بالکل فقیر حالت میں تھا اور عجیب و غریب اس کی کیفیت تھی کہا سناو بھئی کیا حال ہے کہا کیا پوچھو حالو بھئی حالو اور نشکری اور جو اس حال میں عام طرح پر لوگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی دعا کرنی ہے تمہارے لئے اللہ سے کچھ مانگو کیا مانگو کہا اللہ سے مانگو تو اسے کو کہ کچھ مجھے بھی دے دو کوئی میرے ہی نصیب میں سارے تھکے ہیں تو خیر اس بندے نے اللہ سے دعا کی اب وہ نبی نہیں کوئی ولی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا لیکن اس ساری کہانی کو یہ کہاوت کر کے میں نے سنای لوگ اس کو روایت پیش کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی درب چونکہ مجھے اس کی صحیحت کا یقین نہیں اس لئے میں اس پر بات نہیں کرتی لیکن اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ پہلے کو جواب دیا گیا کہ تو چاہتا ہے نا کہ بس ہو جائے تو شکر کرنا چھوڑ دے کہنے لگا میں شکر کرنا کیسے چھوڑوں اتنی تو میرے پاس نعمت ہے کہا پھر تیرا رسکو نہیں کم ہونا دوسرے کے بس گئے سناو بھئی کچھ چاہتے ہو کہا ذرا سا تو شکر کرنا جو ہے اس کا تو کہتا ہے کیا جس کا شکر کرو کہنے کہ تجھے کبھی نہیں ملنا تو یہ تھی آج کی بات ہم جس طرح سے فیل کرتے ہیں ہمیں بس ہی ہوتا ہے ہم نعمتوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبیں ہونے اور صرف ایک سوئی کی نوک کے برابر نعمت نہ ہو یا کم ہو تو ہمیں وہ سوئی جو ہے وہ اتنا بڑا بہاڑ اور باقی نعمتیں بلکل ذرا دکھتی ہیں تو بولیے کیسا حال ہے آپ کا الحمدللہ چلیے آج ہم عشرِ ذوالخجہ کے ریمائنڈرز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ڈے فائف میں انجائے کریں اس کورس کو مجھے تو بھی سے ہی رمضان کے دورِ قرآن کی طرح فکر لگ گئے کہ اب یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ کتنے رمضان سے لے کے آج تک اگر دیکھیں تو دورِ قرآن ہمارا ہوا پھر اس کے بعد شورٹ سیریز ہوتی رہی پھر نوروے سے آیت با آیت اپنی روٹین کے ساتھ چلی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہمیں ان نعمتوں میں رہتے ہوئے دنیا میں کسی کی پروانی رہتی جانتے ہیں تو اللہ کرے کہ اس کورس کے بعد بھی ہمارے لئے اللہ نے خیر کے اور بہت سارے راستے کھولے ہوں شروع کرتی ہوں آج کی وہی سیم ترطیب ہے ایک دعا ایک تکبیر اور ایک things to do اور پھر صورت تکاثر انجائے کریں صورت تکاثر کو کچھ زیادہ تو نہیں لمبی ہو رہی اچھا الحمدللہ جن کو جلدی ہوتی ہے وہ بیسے ہی کچھ اور بھی شاٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی آج کی جو کہہ لیجئے کہ دعا کہہ لیتے ہیں نحمد خوب نسلی الہ رسول الکریم اما بادو فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم اشترز الحجہ ڈے فائف آج کی دعا محرومی سے بچانے والے کلمات ہے ہم میں سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے نہیں چاہتا اگر ممکن ہے تو یہ ان کے قریب کر دے بچاروں کو دور سے نہیں دیکھتا ہوگا جی محرومی سے بچانے والے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا کتنی خوش قسمتی آپ سوچئے خاص طور پڑھتے ہوئے آج آپ اس کو اس سوچ سے یاد کریں گے مانگیں گے پڑھیں گے کہ اللہ اگر ہمیں کہیں کوئی کمی دکھتی ہے زندگی میں ہمارے گمان کے مطابق تو اس کو دور کر دے کلمات کیا ہیں آئیے دور آتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ روایت ہے صحیح الادب المفرد کی 486 اور الادب المفرد آپ میں سے کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک تو صحیح بخاری ہے نا کتاب تو الادب المفرد بھی انہی کی ہے بہت خوبصورت کلمات ہیں ذرا سے اس پہ غور و فکر کر کے آگے چلتے ہیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعاوں کے نام پہ کوئی ایسی دعا یا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہمیں دیکھا جو عموماً ہمارے دیسی کلچر میں مقفہ مسجہ کافی ردیف والی سجی سجائیں اے اللہ بائیں ہاتھ میں اس طرف سیدھا ہاتھ میں یہ دینا ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت کے بلکل بیچ سے ہو کر سائیڈ پہ رائیڈ سائیڈ پہ وہ سفید رنگ کا موٹی کا محال دینا تو فرمایا کہ اس نے زیادتی کی ہے یعنی آپ کو پیرس آنے جن کو باہر والوں سے پوچھئے ذرا پیرس آ جاؤں اور کوئی کہتا ہے پیرس میں آ کر ایفل ٹاور کے بلکل بازو میں اس کے ساتھ کونے میں میرا اپارٹمنٹ ہو بے کفی لگتی ہے بلکل ایسی ہے آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا آج تک ہے کوئی اثر سب نے دیکھا وہ شکر ہاں ویسے بھی جا کر لوگوں کو کچھ بتانا تو ہوتا ہی ہے نا چلیے الحمدللہ اب آپ دیکھئے کہ جب بھی دعا مانگے تو آج خاص طرف اس شورٹ کورٹس کے دوران آپ اس فیل اس کو فیل کیجئے کہ دعا جو ہے نا یہ کوئی آرڈر پیس کرنا نہیں ہے کسی ہوتل میں گئے میں نہیں ہو کارٹ سامنے آیا اوکے ایک بریانی دے دو ایک دکہ دے دو ایک سالٹ دے دو جوس دے دو وہ دے دو چل اینڈ پر بل دے اگر آرڈر پیس کریں گے تو بل دینا پڑے گا یہ لکھ لیں جمعہ ہم آرڈر پیس کر کے فری کھانا نہیں کھا سکتے دعا اللہ تعالیٰ کے لیے آرڈر پیس کرنا نہیں ہے کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہیں اس نے تو بن مانگے بن آرڈر کی ہمیں اتنا کچھ دے دی ہے دعا دل کے وہ تڑپتے ہوئے جذبے ہیں وہ سچا ہے یہ دعا کی دا اس پر میرا لئے ایک ہزار سے زائد جمز بنے ہوں گے در قرآن میں اس سال پاور آف دعا میں تو دعا کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں دنیا میں اب کس سے مانگتے ہیں جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے شوہر سے تعلق ہے تو سارا دن ان کی جان کھائی رکھتے ہیں اور آج کل تو زیادہ ہی کھائی بھی ہے عید بھی ہے اور پاکستان بھی جانا ہے اور بچوں کے کپڑے اور یہ تو وہ ہے نا ہم عموم ان سے مانگتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہے شوہر نہ دے تو کوئی بھائی سے مانگ سکتی ایک شادی شدہ عورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو جس سے مانگنا ہے اسی سے مانگتا ہے انسان کہتے ہیں کیوں میں ان سے کیوں نہ لوں میں ان کی ذمہ داری ہے کوئی جا کے اپنے دیور سے کہ بھائی صاحب ذرا کچھ پیسے دے دیں بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں اور اگر کوئی خاتون کو بھابی یہ کر دے اور میاں صاحب کو پتہ لگ جائے تو خوش ہوں گے نا کہ اگلی دفعہ دوسرے بھائی سے بھی مانگ لینا کیا کہیں گے تو نے میری ناک کٹ دی شریکے سے بلالی اور یہ تو چلو بھائی ہے کسی شریکے والے پارٹنر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہر وقت ہی تقابل چلتا رہتا ہے ہو گئیں گے اچھا جی ساخو کار تو اتنے ہیں کروڑ پتی ہیں اور بی بی کو پیسے نہیں دیتے بچوں کے عید کے کپڑے نہیں خریدتے کنجوس مکھی چوس شریکے والے سے مانگ لیں گے نا تو پھر تو وہ آپ کو گھری نہیں رہنے دیں گے کہ تو نے تو میری عزت کٹ دی اللہ تعالی سے نہ مانگنا اس لیے بھی کفر ہے اللہ سے نہ مانگنا اس لیے بھی انسان کے تعلق باللہ کے ٹوٹنے کی دلیل ہے کیونکہ انسان ثابت کر رہا ہے کہ اللہ سے اچھے تعلقات نہیں نراسکی ہو جائے تو مانگتے ہیں رسہ ہو میاں تو بیوی کے ہاتھ سے کھانا لے کے ایک مانگ کے کھاتا ہے کہے گا جاؤ تم رکھو میرے لیے بہت ہیں پکانے والیاں تعلق کے ساتھ دعا ہے اٹھتے بیٹھتے اور دعا کیا ہے اب دیکھیں محرومی کس چیز سے ہر چیز سے محرومی آج کا ٹوپک بہت سرونگ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتے ہیں اور کچھ کچھ نہ ہو کر بھی عرب پتی ہوتے ہیں یہاں محرومی سے مراد ہر طرح کی محرومی اور جملے سبحان اللہ وہی بات جو ہر روز کرتے آ رہے ہیں پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے لوگ اس کے ساتھ جو بناتے ہیں یہ لفظ سبحان کا ترجمہ نہ اردو میں کبھی ہو سکا آج تک نہ انگلیش میں کوئی کہتا ہے گلوری ٹو بی اللہ کوئی کہتا ہے اللہ پاک ہے کس چیز سے پاک ہے نہیں پتا اس کے بارے میں بھی اسمال خسنہ میں ڈیٹیل سے بات ہوئی ہوئی ہے بس اتنا کہہ لیجئے کہ ہر ایک کی ہر بات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آگے دیکھئے والحمدللہ اور ساری تعریفیں اس کی ہیں پہلے اس کو پاک قرار دیا ہر عیف سے ہر نق سے ہر کمی سے عموماً کریسچین جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو قرآن میں اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ کو بیٹے نہیں چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد والحمدللہ تعریفیں ساری اس کی یہ نہیں کہ آپ دیکھئے کئی دفعہ میں آپ کو غور کرنے کے لیے کہنے لگی ہوں میں خود بھی ایسے کرتی ہوں گی تبھی تو مجھے بتا ہے ہم کبھی کبھی جلدی جلدی میں پتہ کیسے پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ 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 میں حمد کا لفظ آتا ہے نا تو وہ ہم سے چھٹنے لگتا ہے تو الحمدللہ کہتے وقت اس میں ساری خوبصورتی بتا کس چیز کی ہے ال کی ساری اس کی ہیں ٹھیک ہے all the praises praises تو ہم کرتے ہیں اللہ کی لیکن ضرورت ہے ساری praises ساری تعریف ہیں وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کلمہ آج تک جتنے بھی اسکار جاد اور آد کی ہیں آپ نے دیکھا اس میں کلمہ قومن ہے سبحان اللہ بھی اکثر ہے الحمدللہ بھی اکثر ہے اور کلمہ بھی اکثر ہی آتا ہے اور آخر میں وَاللَّهُ أَكْبَر ہم عموماً ایسے کلمات کو کلمے کہتے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ تو اس میں محرومی سے بچنے لی کیا بات ہے بھی ہم تو کہتے ہیں اللہ سارا کچھ دے دے تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو محروم نہ کرو اس کو سب کچھ دے دو تو یہاں کیا ہے سارا کچھ نہیں مانگا سارا کچھ دینے والے کو مانگا جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ ایک فرشتے کو کہیں بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو بندے کیا مانگ رہے ہیں اب اس کو عرف عام میں کہلیں یہ تو ہر روز ہوتا ہوگا فرشتے جب دیکھتے ہیں حجی حج پہ جاتے وقت کیا کہہ رہے ہیں اور عمرے والے عمرے پہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اور نیکیاں کرنے آلو کو لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے جان مالی مال مانگا اولاد مانگی بچے مانگے بعد میں جا کے ریپورٹ دی تو کہا سناو بھی میرے بندے کیا مانگتے ہیں کہا تیرے سوا سب کچھ مانگتے ہیں اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک ہر وہ چیز پالے جس کس کو طلب ہے اور ہمیں اللہ وہ بھی دے دے جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں بچے کو تو صرف ٹاپیاں اور کینڈیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں تو ماں کو بتاتا ہے کہ اس کو اور کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ سب بھی دے جو ہم مانگتے ہیں یا جو ہمارے خیال میں ہمارے لئے اچھا ہے اور ہمیں وہ بھی دے جو اللہ کو بتا ہے ہمارے لئے اچھا ہے